ایشیا کپ 2023 is very much around the corner بس دو دن رہ گئے ہیں پاکستان کا پہلا میچ نیپال کے ساتھ 30 اگرس کو ہونا ہے پاکستان ٹیم 30 سے افغانستان کے خلاف سے بھی جیت کر واپس آ چکی ہے اور اب پاکستان نے تیاریاں شروع کر دی ہیں ایشیا کپ کی اور ایشیا کپ کے پہلے میچ کی اب سب سے بڑا کوشن ہر بندے کی زبان پہ چاہے آپ انڈین میڈیا میں بات کریں پاکستان میڈیا میں بات کریں انڈین فینس کی بات کریں یا پھر پاکستان کی سپیشلی فینس کی بات کریں ان کی زبان کے پر یہی کوشن ہے کہ پاکستان کی وہ کونسی پلینگ لیمن ہے پاکستان کے وہ کونسی یارہ کھلاڑی ہیں جو آپ کو پہلے میچ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد ایشیا کپ پھر دوسرے میچ میں جاپر پاکستان انڈیا بڑھیں گے تو اس میں پاکستان کی کونسی وہ پلینگ لیمن ہوگی اب سب سے بڑا کوشن پاکستان کی ٹیم میں یہی ہے اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جب پاکستان افغانستان کے خلاف تین ونڈے میچز کھیلنے جا رہا تھا تب اور اب کی سیچویشن میں تھوڑا سا ٹویسٹ آیا ہے تب پاکستان کی پلینگ لیمن ہم کچھ سوچ رہے تھے لیکن اب جو پاکستان کی پلینگ لیمن ہوگی اس میں دو بڑی تبدیلیاں ہی جا رہی ہیں دو بڑی تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں کونسی وہ تبدیلیاں ہیں سب کی زبان کے پر یہی چیز ہے کون سے وہ کھلا رہی ہیں تو اگر ہم بات کریں پاکستان ٹیم کی تو پاکستان ٹیم نے اچھا کیا اس سیریز میں پاکستان کو ایک دو چیزیں کلیر ہوئی ہیں اس سیریز میں پاکستان کو یہ کلیر ہوا کہ پاکستان اسامہ میر کی بجائے نواز کے ساتھ اشکرم میں جائے گا پاکستان کی اس سیریز سے پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کہ نواز کی بجائے اسامہ میر کو پاکستان کو کھلانا چاہیے بکوز اسامہ میر اس ٹائم اچھی فارم میں ہیں لیکن پاکستان نے جب ان کو چانچ دیا دو میچز کھلائے تو ان کی وہ فارم ہمیں نظر نہیں آئی اور اس کے بعد جب تیسرے میچ میں نواز کو کھلایا گیا تو نواز نے پروو کیا کہ وہ اچھی فارم میں اور ان کو پہلا چانچ ملنا چاہیے ایشیہ کب میں اور ایشیہ کب کے پہلے میچ میں تو اب یہ چیز کلیر ہو چکی ہے کہ نواز ورچل سامہ میر اب یہ چیز آگے نہیں بولی جائے گی اور اب نواز کو ہی پریفر کیا جائے گا فرس چوائس ان کو کھلایا جائے گا دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح چلتے ہیں اگر ان کی ہنچ نیچ ہوتی ہے تو پھر آپ سامہ میر کے ساتھ جائیں گے لیکن فرس چوائس اب نواز محمد نواز ہی ہوں گے نپال کے خلاف اور اس کے بعد انڈیا کے خلاف بھی اس کے بعد دوسری بڑی تبدیلی دوسری بڑی چینج وہ پاکستانی میڈل اوڈر میں ساؤڈ شکیل کو پاکستان ٹیم کھلانے پر سوچ رہی ہے اب اس کی جگہ کون باہر جائے گا ساتھ سی بھی بات ہے پاکستان ٹیم نے افتخار احمد کو باہر کیا تیسرے میچ میں اور افتخار احمد ہی ہمیں اس پلینگ لیون سے باہر جاتے ہو نظر آئیں گے کیونکہ جو پلینگ لیون ہم بنا رہے تھے افغانستان سریز سے پہلے اس میں ساؤڈ شکیل کا نام نہیں تھا اس میں افتخار احمد کا نام تھا لیکن اب جو پلینگ لیون ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں افتخار کی جگہ ساؤڈ شکیل کو کھلایا جا رہا ہے لیکن میرے خیال سے یہ تھوڑا سا پاکستان کے لئے ٹرکی بھی ہو سکتا ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ٹیم میں پاور ہیٹر کی کمی ہے پاکستان ٹیم میں مجھے یہ نہیں پتا کہ پاکستان ٹیم کا پاور ہیٹر کون ہے سوائے ایک بندے کے ایک واحد اکلوتا بندہ اس سکھار احمد مجھے اس ٹیم میں نظر آتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان ٹیم کا پاور ہیٹر ہے اور اب آپ اس کو بھی باہر کر رہے ہو آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ اس کی جگہ ساؤڈ شکیل کو کھلائیں گے سپین کو کھیلنے کی ویرے سے ساؤڈ is very good player against سپین تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ ساؤڈ کو ساتھ جائیں گے اور آپ کو سکھار احمد کو باہر کرنا پڑے گا تو اس سے پاکستان ٹیم کو یہ چیز ہوگی کہ پاکستان ٹیم کے پاس مجھے ایسا کوئی بھی پاور ہیٹر نظر نہیں آتا اس ٹیم میں اب یہ کیا پاکستان کے لئے اچھا ہوگا کیا برا ہوگا یہ ایک سب سے بڑا کوئیشن ہے آپ لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں جو پاکستان ٹیم کے فینز ہیں کیا پاکستان ٹیم کو خیلتا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے خیال سے کیا یہ فیصلہ درست ہے کیا پاکستان ٹیم کی پلائنگ نیمن ہونی چاہیے پہلے میچ میں کیا پاکستان ٹیم کو افتحار احمد کو باہر کرنا چاہیے کیا پاکستان ٹیم کو ساؤڈ شکیل کو ان کرنا چاہیے یا آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کو ساؤڈ کو خلانا چاہیے لیکن افتحار کی جگہ نہیں کسی اور پلئیر کی جگہ تو وہ پھر آگا سلمان ہوں گے آپ مجھے یہ بتائیں اگر ساؤڈ شکیل آتے ہیں تو کیا آگا یا پھر افتحار کس کو باہر کرنا چاہیے آگا نے پچھلے میرے میں تھوڑے رنز بنائے ہیں تو میرے خیال سے پاکستان ٹیم کا یہ چیز کلیر ہوگی پاکستان ٹیم افتحار کو ہی باہر کرے گی اگر وہ ساؤڈ شکیل کو خلائیں گے تو یہ پاکستان کی سوچ ہے پاکستان کی یہ ٹیم بن رہی ہے جس میں امام الحق فخر زمان فخر زمان کو بھی یا سوچنا پڑے گا فخر زمان کو بھی جتنے چانسز ملتے ہیں پر فرم کر کے نہیں دے رہے وہ بہت زیادہ فلوپ ہو رہے ہیں ایک آتھ میچ میں آپ کو وہ کر کے دیں گے لیکن ان کو کنسسٹنٹ رہنا پڑے گا ان کو کنسسٹنسی کے ساتھ رنز کرنے پڑے گے آپ کے پاس محمد حریس بیٹھے ہیں وہ ایک اچھا آپشن ہے اوپننگ میں آپ ان کو بھی اخلاح سکتے ہیں اس کے لئے عبداللہ شفیق بھی اوپنر ہیں تو آپ کو رنز بنانا پڑیں گے فخر زمان اور امام الحق کو بھی اپنی انٹینٹ تھوڑی چینج کرنا پڑے گی امام الحق فخر زمان کے ساتھ پاکستان اوپننگ سٹارٹ کرے گا اس کے بعد بابرازم ہے چوتھے پر پھر اگر آپ ساؤڈ کو خراتے ہیں تو ساؤڈ آئیں گے پانچ میں پہ رزوان چھ میں پہ آپ کے پاس آدھا سلمان ہے سات میں پہ شداب خان آٹھ میں پہ محمد نواز پاکستان کے پاس کوئی ڈاؤڈ نہیں کوئی کوششن نہیں جن میں شاہین افریدی ہاری سلوک اور نسیم شاہ یہی جاران رکھنی ٹیم پاکستان کی ہمیں نظر آتی ہے پہلے میچ میں کھیلتی ہوئی نپال کے خلاف تیس اگست تو اور یہی ٹیم میرے خیال سے پاکستان کنٹینیو کرے گا اگر اچھا پرفرم کرتی ہے انڈیا خلاف یہی ٹیم دو سپتمبر کو کھیلتی ہوئی نظر آئے گی تو آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کے خیال سے کیا پاکستان کے ٹیم ہونی چاہیے بکوز ہر جانے یہ کوششن ہو رہے ہیں انڈیا میڈیا میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بندہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان ٹیم کیا ہوگی پاکستان میڈیا میں بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی پلائنگ لیون کیا ہوگی یہ دو چینجز پاکستان کے ٹیم میں نظر آتی ہیں بکوز پہلے ہم چہرے تھے کہ افتار اور اسامہ کے ساتھ پاکستان ٹیم جائے گی لیکن افغانستان سیریس کے بعد یہ دو بڑی تبدیلیاں ساوشکیل اور محمد زباز کے ساتھ پاکستان ٹیم نے جانے کا فیصلہ کر لیا اور یہ دو کھلاڑیوں کی پچی نکلی ہے اور میرے خیال سے پاکستان ٹیم اب یہی دو کھلاڑوں کو بیٹ کرے گی اور پہلے میچ میں ہمیں یہی ٹیم پاکستان کی خیالتی ہوئی نظر آئے گی